افغانستان کے مسئلے پر یہ عالمی صدہ پہ پاکستان کا ایک بڑا رول ہے جو پاکستان اپلے کرنے جا رہا ہے یہ مسئلہ پی ایم ال آن کے دور میں بھی تھا اور میں بھی تھا یہ مسئلہ پاکستان پیوڈ پارٹی کے دور میں بھی تھا اور اب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہے تو اکتالیس سال کے بعد یہ ایک اپرچنٹی ہے جو پاکستان کو ملی ہے پوری مسلم دنیا یہاں پہ آرہی ہے دیگر بہت سارے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں افغان بھی آ رہے ہیں تو آپ اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں یا نہیں دیکھیں عمران خان بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کبھی بھی ماضی دور قریب میں افغانستان کے حوالے سے قومی مفاد میں پالیسیاں نہیں بنی ہے افغانستان کے حوالے سے آپ اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید افغانستان کے مفاد میں بھی وہ پالیسیاں ہماری رہی ہیں آپ دیکھیں کہ جب رشیہ آیا اور جب اس کے بعد امریکہ آیا پہلے کیا حال ہوا رشیہ کے ٹوٹنے کا سبب افغانستان بنا لوگ کہتے ہیں مگر کیا پاکستان کے اس کے نتائج پاکستان کے مفاد میں نکلے اور کیا اس وقت پاکستان کے مفاد میں پالیسی بنائی جا سکتی تھی جب رشیہ نکل رہا تھا بنائی جا سکتی تھی مگر ہم نے ایک سوپر پاور کو توڑنے کا ہم سبب بنے اور دوسری سوپر پاور کی خواہش پر وہ کچھ ہم نے کر دیا جو آج ہم بھگت رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دو سوپر پاور دنیا میں رہتی ہی تو شاید بیلنس رہتا آج جس طرح پوری دنیا کو دکھیلا جا رہا ہے شاید اس طرح نہ ہوتا میرے ذاتی رائے ہیں اب آج ہیں کہ جو مجودہ حالات میں آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نکلا اور اس کے بعد ہمیں افغانستان کی فکر ہوئی بھئی جب ہم سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے مذاکرات کے لیے تو کیا اس وقت ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ امریکہ کے یہاں سے نکلنے سے یا دنیا کے یہاں سے نکلنے کے بعد افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی اور کیا ہمیں ان سے کمٹمنٹ لینی چاہیے ہم نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا بلکہ ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پر ہی ہم راضی ہوگئے جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری یہ کامیاب سفارت کر رہی ہے کہ آج اسلامی موالک چل کے یہاں آگئے یہ یہاں تک تو بات اگر رہے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اسلامی موالک اپنے اسلامی ملک کے اندر آئے مگر مجھے یہ بتائیں کہ آئے کس لیے آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک بھی ہمیں مدد کرنے کے لیے شرائط کڑی شرائط رکھتے ہیں اور وہ افغانستان کے حوالے سے کیا اس کی مدد کر پائیں گے یہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک کشکول آپ کے ایک ہاتھ میں ہے پاکستان کے لیے دوسرا آپ نے پکڑ لیا ہے افغانستان کے سے تو مجھے کوئی بتائے یا سمجھائے تو صحیح بھائی کہ یہ دو کشکول لے کر جو ہم نکلے ہوئے ہیں اس سے پاکستانی قوم کا کیا بھلا ہوگا اور افغانیوں کی ہم کیا مدد کر پائیں گے کسی کے پاس کوئی جوابی نہیں ہے اور اس پر ہم خوش ہیں کہ اسلامی موالک کو ہم نے یہاں بلایا اور ہم نے افغانستان کی یہاں بات ہم کریں گے بڑی اچھی بات ہے آپ ملک کے یہ ضروری نہیں کہ وہاں مسلمان سارے ہیں حقیقتاً تو یہ ہے کہ 99% وہاں مسلمان ہی ہیں مگر اگر وہاں مسلمان سارے نابی ہوتے سارے کلمہ گو نابی ہوتے تو بطور انسان کے ہمیں انسانوں کی مدد کرنی چاہیے تھی یہ بات درست ہے یہ جذبہ درست ہے مگر اس حال کو جو افغانستان پہنچا ہے اس میں ہمارا بھی بڑا رول ہے ہم نے بھی نہ قومی مفادات دیکھے ہیں نہ آفانی مفادات کو مدنظر رکھ کے فیصلے کیے ہیں یا اس میں مددگار ثابت ہوئے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی اور آج ہماری اپنی صورتحال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دو وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں دو وقت کی روٹی کھانے کے ہی سکت نہیں ہے جیب نہیں ہے ان کی اجازت دے رہی کہ وہ آٹا لیں چینی لیں یا گھی لیں یا کوئی دال لیں تو ہم مدد کیا کر پائیں گے بھئی افغانستان کے عوام کی